قربانی کے وقت محترم بھائیو شریعت نے چند آداب بتائے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھنا سب سے پہلا آداب جس کا لحاظ رکھنا ہے قربانی کے وقت وہ ہے اخلاص اخلاص ہے نئیت ہمیں شیطان مختلف عبادات کے موقعوں پر مختلف حوالوں سے ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے دکھاوے میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ ریاکاری کا جذبہ عید الازہا کے موقع پر کچھ لوگوں میں کھل کے نظر آتا ہے جب وہ اپنے قربانی کے جانوروں کے گلے میں پھول کا ہار ڈال گئے شہر بھر گھماتے ہیں پورا محلہ گھماتے ہیں غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے یاد رکھیں اس سے ریاکاری آئے گی اس سے دکھاوہ آئے گا اس سے ہماری عبادت بھی ہمارے لئے باعث عذاب بن جائے گی تو لہٰذا اخلاص اخلاص نئیت کا خاص احتمام کریں یہ جانور ہم اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اس کی مرضی کو پانے کے لئے اس کی جنت کو پانے کے لئے اس کی بنائیوی جہنم سے بچنے کے لئے صرف و صرف اللہ کی رضا کے خاطر زبا کریں اخلاص نئیت کے بغیر کوئی عبادت انداللہ قبول نہیں ہوتی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اسی طرح سے میرے بھائی جانور کو زبا کرتے ہوئے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ کہے بغیر یاد رکھو کوئی جانور حلال نہیں ہوتا کوئی مسلمان جان بوچ کر اگر جان بوچ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے بھول کے چھوڑے تو مسئلہ علق جان بوچ کے بسم اللہ نہیں پڑتا ہے اور ویسے ہی زبا کرتا ہے اہلِ علم کہتے ہیں کہ اس جانور کا کھانا حرام ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلِي وَإِنَّهُ لَفِزْقُ کہا کہ جس جانور کو زبا کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑا جائے ایسے جانور کو نہ کھاؤ اس کا کھانا فسک کا کام ہے فجور کا کام ہے تو پتا چلا کہ بسم اللہ کہنا واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور مستحب ہے مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے کہ جن کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے ان کا بھی حوالہ دے جائے جس طرح پیارے نبی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل عن عنی وان اہلِ بیتی کہتے تھے تو ایسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل عنی وان اہلِ بیتی اس طرح کہ کے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے دعا کر کے ذکر کر کے جانور کو زبا کرنا جائے اور ہماری شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے جانور جانور ہے صحیح لیکن اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں جانور جانور ہے صحیح اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں لہذا اس کے جذبات کا لحاظ رکھنا اور جذبات کا لحاظ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے چھوڑی اچھی طرح تیز کر لو اس کو زیادہ درد نہ ہو تکلیف نہ ہو اور یہ بھی کہا گیا کہ چھوڑی تیز کر رہے ہیں جانور سامنے کھڑا ہے جانور کی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو چھوڑی تیز کی جا رہی ہے جانور کے اندر اللہ نے اتنا شور تو عطا کیا ہے دیکھو کتنی ہماری شریعت کتنی پیانی ہماری شریعت جانور کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہا گیا کہ جانور کی نظروں کے سامنے چھوڑی تیز نہ کی جائے وہ سمجھتا ہے اور اسی طرح سے اہلِ علم کہتے ہیں جانور کو جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے جانور کو جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے جانور کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے میرے بھائی قربانی کے سلسلے میں جو حکمات ہیں زباہ کرنے کے بعد کہا کہ جو چمڑا ہے وہ کبھی قصہ آپ کو دینا نہیں چاہیے اجرت کے طور پر ہاں اجرت دے کر الگ سے آپ حدیعے کے طور پر دیتے ہیں کوئی بات نہیں اجرت دینے کے بعد دیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اجرت کی جگہ اجرت کے طور پر چمڑا دیتے ہیں جائز نہیں ہے قربانی کا چمڑا چاہے تو آپ خود استعمال کریں اگر استطاع دے سکتے ہیں یا امور خیر میں آداب کا ہمیں لحاظ